تو چلیے بات کرتے ہیں جنگل کا سب سے خطرناک جانوروں کی تو آج دکھا سکتے ہیں آپ کو ایک اچھا ویڈیو اور بہت ہی اچھی جان کا ہے اور چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگل میں آج کیا ہونے والا ہے تو چلیے جنگل کے سب سے خطرناک جانور کیا آج بات کرتے ہیں دکھنے میں ایک چھپکلی کی طرح لگتا ہے جسے آپ بھی جانتے ہوئے چلیے آج کو شروع کرتے ہیں آج یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک ہائینہ کا جھون چرتا ہے اور جبرا بھی یہاں پہ چرتے رہتے ہیں تو سبھی کے بیچ میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تو آج کو ویڈیو بہت ہی خطرناک ہونے والا ویڈیو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پلیس ہمارے چینل پر سبسکرائب کرلیجئے اور ویڈیو کو جلور کر دیو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جبرا کو کیسے پیڑ پر لے کر جاتا ہے تو سب کچھ آج دکھاتے ہیں چلیے ویڈیو ہمار ساتھ ہم تک جرور بنے رہیے گا تو چلیے ویڈیو کو اشار کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں جبرا گی تو جبرا اس چیتے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونک چیتا وہاں سے بھاگنا میں اپنی بھلائی سے مچتا ہے اور جیتا جب ان کو اکیلا پاتا ہے تو یہاں پر جن پر حملہ کرتا ہے تو جبرا ہمار ساتھ بنے رہنے کے لیے اوپر کی طرف پیڑ پر لے کر چھڑ جاتا ہے چلیے ویڈیو میں دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے چلیے ویڈیو بنے رہیے دکھاتے ہیں کہ چیتے ہیں کہ جبرا کے بچے پر اٹیک کر کے اسے مار ڈالا ہے اب وہ اپنے چیتے کو اپنے اس سکھار کو چیتا پیڑ پر لے کر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں زمین پر اس کا سکھار کر کے اگر اسے کھانا چاہوں گا تو سبھی اس کے سکھار میں اپنا اپنا حصہ باٹنے لگیں گے اسی لیے چیتا اپنا سکھار ہمیسا پیڑ پر لے کر کھاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیتا اپنے سے بڑے وجن شریر والے جبرا کو اسے موہ میں دبوچ کر اوپر لے کر جاتا ہے تو جنگل کا سب سے خطرناک سکھار ہی ہوتا ہے آئینہ آئینہ کے بھی نجرے اس پر پڑی رہتی ہیں کہ ساید اس کا سکھار اس کے موہ سے چھوٹے اور جمین پر آئے تو ہم لگ اس کا سکھار کر لیں آئینہ بھی اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر اس کا انتجار کرتے ہیں مگر ایسا ہو نہیں پاتا تب ہی ایک ٹائپ چیتا اس پیڑ پر پھر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیڑ پر چڑھتے ہی وہ اس پر سوچتا ہے جاتی ہے اور اس پر اٹیک کرنا چاہتا ہے اب آئینہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی وہاں پر چلا جاؤں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ چیتے کا وہاں جھونڈ دیکھ کر آئینہ آپ دھمڈ ڈر جاتا ہے اس سے دوسرا چیتا آئے اس چیبرہ کا آدھا ٹکڑا لے کر اس پیڑ پر چڑھ جاتا ہے ہیرین یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جنگل کے سب سے مالسوم جانوار ہیرین کو ہی مانا گیا دوسرا چیتا آتا ہے اپنے اس سکار کو کھوجنے کی تلاس کرتا ہے کہاں پر ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دوسرا وہاں پر اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے وہ اس سکار کو نہیں پاتا ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیتا یہاں پر گرمیوں کے موسم میں پانی پینے کیلئے آتے ہیں کیونکہ جنگل میں ایک ہی تلاب ہے جہاں پر چیتے اور سبھی جانوار لائین آئینہ ویل بھی سبھی آتے ہیں یہاں پر پانی پینے کے لئے تو چلیے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور جانوار کیا کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اچھیپ کے لئے جیسے دیکھنے والے سب سے خطرناک جانوار کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک پائیتھان مطلب آج گر تیجی سے اپنی گھر کی طرف آگے بڑھتا ہوا نہ جا رہا ہے وہ جنگل کے راستے سے جانا چاہتا ہے لیکن اس نے یہی گلتی کر دی کچھ جنگل کے راستے سے نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ جنگل میں بہت ہی خطرے ہوتے ہیں انسانوں کے لئے بھی جانواروں کے لئے بھی تو یہ تو جمین پر رہنے والا ایک جانوار ہے لیکن اس کے لئے بھی خطرہ بہت تیجی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ بھی تیجی سے اپنی گھر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے سب سے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا پائیتھان سا ہے آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہوئے تیجی سے اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے تب ہی اس پر ایک کموڑو ڈرائگن کی نظر پڑتی ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کموڑو ڈرائگن ہے کہاں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کموڑو ڈرائگن اسے دور سے دیکھ چکی ہے اب وہ اپنے آرام سے اس کی طرف آگے بڑھ رہے گی تو چلیے دکھاتے ہیں ویڈیو میں اب یہ اس کی طرف تیجی سے آگے بڑھتی ہے کیونکہ یہ اس آج پائیتھان کا سکار کرنا چاہتی ہے پائیتھان بے خواب ہو کر اپنی گھر کی رستے سے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور جو کموڑو ڈرائگن ہے یہ اس منزل پر پیٹھ ہی اس کا انتجار کرتی ہے جیسے کہ وہ آتا اسے دبوش کرتی ہے اسے وہیں پر پٹک دیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی پائیتھان بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس کی شریر کو جکڑنا چاہتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں پاتا لیکن کموڑو ڈرائگن بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اپنے پتلے گردن کی وجہ سے وہ اس کو جھپٹ جھپٹ کر ادھر ادھر سے خرمکے دے رہی ہے لیکن جیسے یہ پائیتھان جاتا ہے اس پر اٹیک کرنے کے لیے اور کموڑو ڈرائگن بھی اپنے چھپڑے کا استعمال کر کے اس کو اپنے موہ سے دبوش لیتی ہے اور پھر بھی کوشش کرتا ہے پانتھان کی اپنی مجبوط شریر سے اس کموڑو ڈرائگن کو جکڑنے کی مگر ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ کموڑو ڈرائگن نے مگر مجھگر کا موہ جکڑ لیا ایسا ہو نہیں پاتا تو دیکھتے ہیں کہ یہ جدو جھائید ان کی کتنی دیر تک چلتی ہے یہ ان کی لڑائی بہت دیر تک چلتی ہے یہ کموڑو ڈرائگن نے اپنے سکار کو مار کر کھاتا نہیں کیونکہ اسے یہ کھڑا نگل جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسے آج بھی نگل چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو میں اپنے سکار کو نگلنے والا ہے یا نہیں تو سب کچھ آج آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کموڑو ڈرائگن نے ایک منکی کا سکار کر کے اسے نگل لیا ہے اب یہی پانی کے راستے سے جانا چاہتی ہے کیونکہ اب اس کی لڑائی ایک مگرمس سے ہونے والی ہے تو یہاں پر بہت سے تالا میں مگرمس رہتے ہیں لیکن کموڑو ڈرائگن بے خوف ہوگا اور اس تالا اور ندی کے کنارے گھومتی ہوئی نظر آتی ہے تب ہی اس پر ایک مگرمس کی نظر پڑتی ہے تو چلیے ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ مگرمس کہاں ہے اور اس کموڑو ڈرائگن کو کہاں سے دیکھ رہا ہے مگرمس کموڑو ڈرائگن کو دیکھ لیا ہے اب مگرمس کموڑو ڈرائگن کی لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے تو چلیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے اب مگرمس بھی اس آتا ہے اس کو پیچھے دیکھ اب کموڑو ڈرائگن وہاں سے بہت سپیڈ اور تیجی سے بھاگنے میں اپنی سمجھداری دکھاتی ہے اب مگرمس بھی اس کی پیچھے لگ جاتا ہے اب جیسے ہی اس کے گفہ کے اندر جانا چاہتا ہے تو اسے کو مڑو ڈرائگن اس پر اٹیک کرتی ہے تو چلیے ویڈیو میں دیکھاتے ہیں آپ کو یہ کیا کرتی ہے اپنے گفہ میں چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے وہ مگرمس اب وہ اسے مارنے سمجھ دیکھاتی ہے کیسے وہ مارتی ہے اسے اپنے موہز میں تبوس کر اسے اپنی پوچھوں سے مارنے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ اس کی طرف جس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے دوران تو اسے جھپٹتے ہیں مارنے میں سکسے ہو جاتی ہے اسے تو جنگل کا سب سے خطرناک جانوار سے ارمان آگیا لیکن پانی میں رہنے والا سب سے زیادہ خطرناک مگرمس بھی ہے کہ موڑو ڈرائگن اس کی طرف آتی اور اسے پکڑ کر اپنی اس گفہ میں کھیچھ کر لے کر چلی جاتی ہے جسے مگرمس بے بس ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا مگرمس بار بار کوشش کرتا ہے اسے جھپٹنے کی لیکن مگرمس کی طرح اس کی بھی سکت اور موٹی چمڑی ہونے کے قرآن وہ کچھ نہیں کر پاتی اور اس کے انڈے کموڑو ڈرائگن کے وہ ہی پر رہتے ہیں کموڑو ڈرائگن کو اپنے انڈوں کو بھی بچانا ہے اسی لیے وہ اسے یہاں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں جس سے اس کے انڈے وہاں پر سے بچ جائیں لیکن اس میں اس کے انڈے دو یا تین فوٹ بھی چاہتے ہیں اب وہ کرکوڑائل انڈوں کو کھانا چاہتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے انڈے کے آکار کتنے بڑے بڑے ہیں لیکن کچھ بھی کر کے وہ کموڑو ڈرائگن اپنے انڈوں کو بچا ہی لیتی ہے کیونکہ ماں کو اپنے انڈوں اور بچوں سے بہت بھی بیار ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں پائیتھان کی اتنا بڑا پائیتھان ساید آپ نے کافی کسی فلموں میں ہی دیکھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائیتھان اکتم دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ بہت دھیمی چال چلتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سست ہی رہتے ہیں ان کی بھاری بھرکم سریر ہونے کو جیسے تیجی کافی سے نہیں دوڑ سکتے اور یہ جب بھی چلتے ہیں بہت ہی آرام سے چلتے ہیں اور ان کی چلنے کی پیچھے لکھی بھی چھوٹتی رہتی ہے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا موٹا اور لمبا جانور کونسا ہے چلتے ہیں جو رنگتا ہوا جائے چکا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پچ آجگر آتا ہے اور کموڈو ڈرائگن کے انڈو پر اٹیک کرنا چاہتا ہے لیکن کموڈو ڈرائگن بھی پورا موڈ بنا کرتے جا رہے وہ اپنے مو کا استعمال کر کے اس پائیتھان کو وہاں سے دبوچ کر نکالنے میں ہی سمجھداری دکھاتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر دو پائیتھان آ چکے ہیں اور کموڈو ڈرائگن پورا اٹیک کرنے کے موڈ میں ہے لیکن دیکھتے ہیں اب آخر ہوتا کیا ہے ایسی ویڈیو ساہت نے آپ نے کبھی پہلے کبھی دیکھے ہوگی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے ویڈیو کے ایک لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ پائیتھان کو خواہ جاتی ہے یا نیگل جاتی ہے تو سب کچھ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں چلیے دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ آجگر بھی بار بار اسے مارنا چاہتا ہے آجگر بھی سوچتا ہے میں اسے آج نیگل لوں گا لیکن ایسا ہو نہیں پاتا دکھاتے ہیں کہ آجگر بھی پوری اپنی طاقت لگا کر اس کے شریر کو جھکڑ کے مار توڑنا چاہتا ہے لیکن یہ اسے نہیں کھلتی کر دی کموڈو ڈرائگن کا شریر بھی بہت مجبوط ہوتا ہے کیونکہ اسے توڑنا مروڈنا چاہتا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ اس کی شریر میں کرکوڈائیل کی طرح اس کی پیاس بھی سکتی ہیں اس کے چمڑے بھی بہت سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کموڈو ڈرائگن اور اس فائٹ پائتھان کی فائٹ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں ساید اس میں سے کسی کا نسکرس ہو سکتے کہ کوئی یا اس میں سے جیتے گا بہت سکتے ہیں لیکن ساید ایسا ہو سکے تیلی ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے انت تک جرور ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اب اتنے بڑے پائتھان نے اس پر موڈو ڈرائگن کو پکڑ لیا اب یہاں پر ہاتھی آتی ہیں پانی پینے کے لیے تب ہی اس پانی کے اندر چھپا رہتا ہے یہ کرکوڈائیل جو چیتے کا سکار کر لیتا ہے اندر کی طرح دکھنے والے یہ بابون بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں اپنے جانور کو اپنے سکار کو ہمیں سا فاڑ کر ہی کھا جاتے ہیں اسے تو یہ ساکہ ہری ہوتے ہیں مگر بھوک اتنی خطرناک ہوتے ہی کہ یہ لوگ اپنے ماں سہاری سکار کرنے پر بے بے بس ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جنگلوں میں بندروں کا ایک پورا جھونڈ ہے منکی کا یہ ہمیں سا فل پھوڑ رکھا کر ہی اپنا جیون بیتاتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سا ہری نہیں ہے ساکہ ہری ہوتے ہیں کیونکہ یہ فلوں سے ہی کھا کر اپنا جیون بے دیت کرتے ہیں یہ کموڑو ڈرائگن یہاں پر ٹہلتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ سب بندر انجان ہے کہ ان کی طرف خطرہ بڑھتا ہوگا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ سب ابھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو چلیے دکھاتے ہیں ویڈیو میں کیا ہوتا ہے تیجی سے ان کی طرف آگے بڑھتی ہے کیونکہ بندروں پر اب خطرہ مندر آنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندر کو اس نے اس کی ایک ٹانک پکڑ کر کھیچے کیونکہ کموڑو ڈرائگن کے اندر بھی جہر ہوتا ہے جسے مانا جاتا ہے آپ اس بندر کی خیر نہیں ہیں آپ اس بندر کو کیسے نگلتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بندر کو وہ فارتی ہے اور چیرتی نہیں سیدھا اسے نگل جاتی ہے تو چلیے ویڈیو میں بنے رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کموڑو ڈرائگن اسے گردن پر دبوش کر رکھی ہوئی ہے بندر جب تک مر نہیں جاتا تب تک وہ اسے نہیں چھوڑ دی یہاں پر چار اٹھ کموڑو ڈرائگن آتے ہیں اور اسے اپنی اپنی طرف کھیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بندر مر چکا ہے یعنی ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ایتم خوخار اور سیطان پریقے سے سکار کرنا چاہتا ہے اتنا قطرناک سکار تو کسی شیر نہیں کیا ہو جیسا کہ آپ اس ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس بندر کو نکل لیا یہاں پر اب اس سب خوا کر اس سکار کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اس ویڈیو ہم آپ کو دکھایا گیا ہے کہ بندر کا کیسے وہ نکل جاتی ہے چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو اتنا قلیمر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے دھنیواد آپ کا